بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی دو بدبخت عورتیں نمبر ایک واہلا ناظرین یہ حضرت نو علیہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت نو علیہ نبی علیہ السلام کی صوبت سے سرفراز رہی مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بیادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نو علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جابروں اور ظالموں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی جس سے قوم کے وہ لوگ ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے نظرین یہ حضرت لوت علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی تھی یہ بھی اللہ کے جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صوبت سے برسوں سرفراز رہی مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی جب قوم لوت پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی اس وقت حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا ناظرین آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے مگر وائلہ چونکہ منافقہ تھی اس نے حضرت لوت علیہ السلام کے فرمان کو تھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم یہ زبان سے نکلتے ہی اس عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی ناظرین بعض مفسرین اور مورخین کے مطابق زیر نظر تصویر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی ہے جسے اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر کے اس وقت پتھر کی بنا دیا تھا اور یہ قیامت تک عبرت کا نشان بن کر یہاں موجود ہے ناظرین اردن میں ڈیٹسی یعنی بہر مردار کے کنارے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم آباد تھی زیر نظر تصویر میں یہ مقام دیکھا جا سکتا ہے جہاں اب پانی موجود ہے اس مقام پر حضرت لوت علیہ السلام کی قوم رہائش اختیار کی ہوئے تھی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا جبکہ حضرت لوت علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنے کا حکم بھی دیا ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے پیچھے نہ مڑنے کا بھی کہا تھا جس پر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ وہیں بت بن گئی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا یہ مجسمہ آج بھی اردن کے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کے کنارے پر موجود ہے جو کہ پہاڑ پر ہے مجسمہ اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہو اور اچانک بت بن گئی ہو اردن کا یہ مقام اب سیاحتی مقام بھی ہے اور مسلم دنیا میں اسے ایک اہم اور سبک آموز مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے دو خوش قسمت عورتیں نمبر ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین حضرت آسیہ بنت مذاہم رضی اللہ تعالی عنہ فیرون کی بیوی تھی فیرون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں جب فیرون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب مسلط کر دیئے بہت زیادہ ضد و قوب کے بعد چومیخہ کر دیا یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور کھانا پینہ بند کر دیا مگر ان مسائب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فیرون کے کفر سے اللہ رب العزت کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی ناظرین بعض روایات کے مطابق وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی واللہ آلمو روایات کے مطابق آپ جنت میں نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہوں گی اور جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی ناظرین مریم بنت عمران صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم ادھر سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کی قوم نے تانے مار کر اور الزام لگا کر ان کو بڑی بڑی عذیتیں دی مگر یہ سابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ناظرین ان چاروں عورتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نو علیہ السلام کی عورت واہلا اور حضرت لوت علیہ السلام کی عورت واہلا یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکامی تھی پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فیرون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے عرض کی اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش اور عمران کی بیٹی مریم صلی اللہ علیہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روپ ہوں کی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمہ برداروں میں سے ہوئی اور جنت میں داخل ہوئی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو